میں نیب کا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے بھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے کیس میں عمران خان کے ساتھ فریق بنا دیا ہے شکر ہے انہوں نے مجھے بھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے قابل سمجھا اور انہوں نے مجھے کسی جیرے بلیڈ کا مقدمے وال نہیں بنایا بلکہ عمران خان کا بنایا ہے پولیس کئی روز سے لال اولی پہ میری والدہ کے گھر پہ میرے اسلام آباد کے گھر پہ چھاپے مار رہی ہے میں پولیس سے کہنا چاہتا ہوں کہ گھر میں گھروں میں داخل لکھوتے ہوئے خواتین کے اعترام کو ملوز خاطر رکھیں کیونکہ پاکستان کے حالات آگے ہی بہت خراب ہیں میں نے ٹویٹر کا بھی استعمال شروع کیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس میں اتنی بڑی طاقت ہے جب تک میں گرفتار نہیں ہوتا اب دن میں دو دفعہ ٹویٹر استعمال کروں گا یہ میرا سیاسی حق اور رائٹ ہے میں اپنی جنگ لڑوں گا آئین اور قانون کے دائرے میں اور ساری قوم کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں عدلیہ جیتے گی یہ جو لوگ کرائے کے لائے تھے اور چند سو لوگ چند گھنٹے گھراو کے بعد ذلیل اور رسوہ ہو کے چلے گے میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ پندرہ جون سے پہلے فیصلے آئیں گے آئین اور قانون جیتے گا عدلیہ جیتے گی پاکستان کے عوام جیتے گے اور انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی چٹان کی طرح ڈٹا رہوں گا جیل میرا سسرال ہے یہ بستر بند یہ ٹیچی کیس میرا تیار ہے صرف مجھے بتاؤ کہ میں کس کیس میں مطلوب ہوں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں شریک کرنے پر نیپ کا بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے اپنے آپ کو حقیقی طور پر ازاد کرنا ہے کیسے ہم نے اپنے حقوق اور ازادی چھیننی ہے کیونکہ کوئی بھی پلیٹ میں رکھ کے کسی کو ازادی نہیں دیتا انصاف انسان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے جن قوموں کے حقوق ہوتے ہیں جن شہریوں کے فنڈمنٹل رائٹس کی تحوظ ہوتا ہے وہ ازاد ہو جاتے ہیں اور ازاد لوگوں کی اور قوموں کی صرف پرواز ہوتی ہے ہم کیوں نہیں اوپر جا سکے کیونکہ ہم غلام رہے ہیں ہمارے پاس حقوق نہیں ہے انصاف نہیں ہے طاقتور کے لیے قانون قبضور کے لیے دوسرا وہ قوم کبھی نہیں اٹھ سکتی صرف ازاد قومیں اوپر جاتی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو مرید کے میں جمعرات کو مغرب سے پہلے جلسہ کروں گا اور آپ کو اپنا پورا پروگرام دوں گا شکریہ